آئے میرے پیاری ویورز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور دعائی بھی کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے تو آج میں جو ویڈیو آپ کے لیے لے کر آئی ہوں وہ ہے فوٹیلی ٹکٹ کو لے کر جیسا کہ میں نے آپ سے کوشن کیا تھا کہ آپ لے گاپ دا بول پوزیشن پر ویڈیو دیکھنا پسند کریں گے فوٹیلی ٹکٹ کو لے کر تو آپ نے جو ہے اپنے فوٹیلی ٹکٹ کو لے کر اپنا ووٹس دیا کہ فوٹیلیٹی کٹ کو لے کر یہ آپ ویڈیوز بنائیں تو میں فوٹیلیٹی کٹ پہ آج ویڈیو لے کر آئی ہوں ویڈیو کو بالکل بھی اس کے اپنا کریں کیونکہ ہر ایک جو میں نے آپ سے بات کی ہے آپ کے لئے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اور وہ آپ کی اتنی لمبی فوٹیلیٹی کی جننی کو کیور کرنے میں آپ کی بہت مدد کرے گی تو جی سب سے پہلے آپ سے کہنا چاہوں گی کہ میں لائیب آتی ہوں آپ کو نوٹیفکیشن نہیں ملتا ہے چھوڑنے کے لئے آپ کو کاوی ساری انکوائری آپ کی رہتی ہے بات کرنے کے لئے تو آپ بیل آئیکن کو پریس کر کے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کرنا جو بھول جاتے ہیں وہ بلکل بھی نہ بھولیں چینل کو سبسکرائب کریں پہلے بار آئے ہیں تو اور بیل آئیکن کو پریس ضرور کر لیں جس سے کہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو ملتے گئے چلیے ویڈیو کو نادیری کرتے ہوئے سٹارٹ کرتے ہیں چلیے ویڈیو کو نادیری کرتے ہوئے سٹارٹ کرتے ہیں اور وہاں بیل آئیکن پریس کرنے کے لئے اس لئے کہہ رہی ہوں کیونکہ میں لائب آتی ہوں ویک میں ایک بار تو آپ اس میں جوائن نہیں ہو پاتے اور بات میں مجھ سے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کر کے پوچھتے رہتے ہیں اپنے بڑے بڑے لونگ کوشن آپ پوچھتے ہیں جن کا آنسر دینا possible نہیں ہوتا ہے ویڈیوز میں تو میں یہی کہنا چاہوں گے اگر آپ کا بہت زیادہ ریگوائرمنٹ رہتا ہے یا آپ کی کوشن زیادہ لونگ رہتے ہیں آپ کو بات کرنے کے لئے ضرورت ہوتی ہے کہ ہم بات کریں تو آپ لائب کو جوائن کر سکتے ہیں اس کے لئے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کرنے چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں فورٹیلیٹی کٹ کو یوز کرتے وقت آپ بہت زیادہ جو سب سے زیادہ بڑی مسٹیک کرتے ہیں وہ بھی میں آپ کے ساتھ میزے میں شیئر کروں سب سے پہلے تو آپ فورٹیلیٹی کٹ جب آپ کو مل جاتی ہے تو آپ نے یوز کب سے کرنی ہوتی ہے سب سے بڑا کنفیوزن آپ کا یہ ہوتا ہے کہ ہم اسے یوز کب سے کریں کافی سبسکرائبر نے مجھے بتایا جو مجھ سے لائب کنیکٹ ہوتے ہیں کہ ہم نے اپنی فورٹیلیٹی کٹ ون مند تک کے لئے یوز کر لیا بٹ ہمیں اس کا کوئی بھی بینیفٹ نہیں ملا تو اسی چیز کو لیکن میں سوچتے ہوں ون مند بھی آپ نے فورٹیلیٹی کٹ یوز کی سیکنڈ مند ہیوز کی آپ کو کنسیب ہوا کیوں نہیں آپ کی پروبلم کو دیکھتے ہوئے آپ کو جب پروڈیکٹ دیئے گئے ہیں آپ کو حبز دیئے گئے ہیں جو میڈیسن آپ کو دیئے گئی ہے وہ آپ کی بوڑی پر ورک کیوں نہیں کر رہی ہے پھر اسی چیز کو لیکن میں نے آپ سے جو کوششن کی ہے تو تب مجھے پتا چلا کہ اس میں پروبلم آ کہاں رہی ہے آخر کیوں آپ کو بینیفٹ نہیں کر پا رہے ہیں تو دیکھیں فرینڈز جب آپ جیسے کہ آپ فورٹیلیٹی کٹ آپ کو ملتا کبھی ہے جب آپ کی نامیم سے کنسلٹ کرتے ہیں آپ کی پروبلم کو دھیان میں رکھتے ہوئے آپ کو ایک ایسی فورٹیلیٹی کٹ تیار کرکی دی جاتی ہے جس میں نیچرل ہبز ہوتے ہیں جو صرف آپ کی فورٹیلیٹی پر ہی کام کرتی ہے اور آپ کو پھر آپ کہاں میسٹیک کر دیتے ہیں جب آپ کو کٹ اپوئیمنٹ لینے کے بعد آپ کو دی جاتی ہے تو آپ میسٹیک کہاں کرتے ہیں کہ آپ جب بھی آپ کو دی جاتی ہے آپ مان لیجیے آپ نے اپوئیمنٹ لی دس سے بارہ دن آپ کو اپوئیمنٹ لینے میں لگ گئی ہینا میم کا کولانے میں اس کے بعد جب آپ اس کا ایک سے دو دن آپ تھوڑا ڈیلے ہو جاتا ہے فورٹیلیٹ کے نمبر پر جا کے اپنی پیمیٹ کر دیتے ہیں فورٹیلیٹی کٹ کو لیے پھر وہاں سے فورٹیلیٹی کٹ آپ کے لیے سپیچ کی جاتی ہے جب تک آپ تک پہنچتی ہے دس سے بارہ دن کا سمیں بھی لگ جاتا ہے کئی کیسز میں تو اس سے زیادہ دن کا بھی سمیں لگ جاتا ہے دیکھا گیا ہے تو جب تک آپ تک پہنچتی ہے تو ایسا ہوتا ہے کہ جیسے کہ آپ کو مینسز آگے پیریٹس آنے کے بعد 15 ڈیز ہو چکے جب آپ کو کٹ ملی کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو 14 ڈیز ہو چکے آپ کو جیسے کی 1 ویک زیادہ ہو چکا پیریٹ کا جب آپ کو کٹ ملتی ہے اور آپ کو جیسے 1 ویک ہو چکا پیریٹ آئے ہوئے اور آپ کو آج ہی پروائیڈ ہوئی ہے فورٹیلیٹی کٹ آپ اسے تب ہی سے سٹارٹ کر دیتے ہیں کئی اس طرح سے کرتے ہیں کہ مطلب 10 ڈیز 12 ڈیز آپ کو جب بھی مل جاتی ہے کہ ہمیں ملی تھی اس ٹائم ہم کیا کریں مہم ہم نے تب ہی سے سٹارٹ کر دیتے ہیں تو یہ بلکل رونگ ہے یہ گلت ہے آپ اس طرح سے فورٹیلیٹی کٹ کو یوز نہ کرنے نہیں تو آپ کا جتنا بھی پیسہ لگا ہے 3 سے 4 ہزار روپن فورٹیلیٹی کٹ آپ کو پروائیڈ کی جاتی ہے آپ جانتے ہیں بلکل یہ ایم آر پی جو ہے اس کا کوسٹ کم نہیں ہے کہ آپ چاہیں جب چاہیں اس کو پرچیس کر سکتے ہیں یہ 2 منت کا آپ کو ٹریٹمنٹ دیا جاتا ہے تو فرسٹ منت آپ اگر نہیں کنزیب کرتے ہیں جب آپ نے سیکنڈ منت اس فورٹیلیٹی کٹ کو دوبارہ سے لینا ہوتا ہے تو آپ اسی کا یوز سہیر سے نہیں کرتے ہیں آپ تب ہی سے اس کو لینا سٹارٹ کر دیتے ہیں تو یہ بلکل رونگ ہے آپ اس طرح سے اس کو نہ لیں آپ کی فورٹیلیٹی کٹ آپ کو چاہی جب بھی ملے آپ کی پیرٹ کی کتنے دن بات بھی ملے لیکن آپ کو اس کو یوز کرنے کا طریقہ جو ہے سب سے بڑی مسٹیک آپ کی ہوتی ہے آپ اس کو فرسٹ ڈے سے ہی یوز کریں چلی فرسٹ ڈے سے نہیں میں مان لیں کہ جیسے میں نے یوز کیا میری فورٹیلیٹی کٹ میرے پیریٹ کے تھرڈ ڈے پہ مجھے ملی تھی میں نے تھرڈ ڈے سے اس کو یوز کیا تو آپ تین دن کے اندر یعنی کہ تھرڈ ڈے پر بھی یوز کر سکتے ہیں اور تھرڈ ڈے پر یوز میں نے اسی لئے کیا تھا کیوں کیونکہ میرا آولیشن جو ہے بوڑی میں بہت زیادہ لیٹ ہوتا تھا پیسیوڈی جیسا پرولم تھا پورٹی فائیو ڈے کا میرا پیریٹ سرکل ہے تو آولیشن تو ظاہر سے بات ہے وہ ہمیں لیٹی سٹارٹ ہوتا ہے ففٹین ڈے کے بعد یا ٹین ڈے سے زیادہ ہی اور جن کے پیریٹس ریگولر ہیں ان کو جلدی سے ہی بوڑی میں سمٹم نظر آنے لگتے ہیں اور ان کا ریگولر ہی اپنے ٹائم پہ آولیشن ہوتا ہے تو جیسا کی ہارمونل ایم بیلنس کے چلتے ہیں کسی بھی ایشوز کے چلتے ہیں اگر آپ کی بوڑی میں بھی ٹائم پہ آولیشن نہیں ہوتا ہے اور اوپر سے آپ فوٹی لیٹکٹ کا یوز اتنی لیٹ سے کرتے ہیں تو کہاں سے آولیشن ہوگا اور کہاں سے آپ کنسیب کر پائیں گے کیونکہ یہ جب آپ فرسٹ ڈے سے یوز کرنے کا دینے کا طریقہ کیا ہوا فرسٹ ڈے سے آپ کو اسی لیے دیے جاتا ہے کہ آپ کی بوڑی میں جو فرسٹ ڈے سے ہی ہماری بوڑی میں ایک گروہ ہونا سٹارٹ ہوتا ہے اوپری میں تو اس کو گروہ کرنے میں یہ فرسٹ ڈے سے ہی مدد کرتا ہے اور اچھے سے ایک کو گروہ کرتا ہے اس کی کوالٹی کو امپروو کرتا ہے اور تاکہ ہیلتی پریگنینسی کنسیب اس پر یہ پورا ورک کرتا ہے جو کا ہوتا ہے ایک کو گروہ کرنے کا یا اس کی کنڈیشن کو ایک کی جو ہے کوالٹی کو امپروو کرنے کا تو پھر آپ اسی سے کنسیب نہیں کر پاتے یہ سب سے بڑا مستیک آپ جو ہے فوٹیلیٹی کٹ کو لے کر کر رہے ہیں جو کہ میں یہی کہنا چاہوں گے آپ یہ مستیک بلکل بھی نہ کریں فرانڈز آپ اپنی کٹ کو یوز کرنے کا صحیح طریقہ صحیح ٹائمنگ جو میں آپ کو بتا رہی ہوں اسی طرح سے اسے یوز کریں تو یہ ہی آپ سے کہنا چاہوں گی میں میرے پیارے ویورز کہ آپ جو گلتیاں کر رہے ہیں فوٹیلیٹی کٹ کو یوز کرتے وقت وہ گلتیاں نہ کریں ٹائم ٹو ٹائم اپنے پروڈیکٹ کو یوز کریں اور اس کو فرسٹ ڈے سے سیکنڈ یا تھرڈ ڈے پہ آپ کو مل جاتا ہے تو آپ یوز کر سکتے ہیں دروائز آپ کو اگر ون منتھ بھی لگتا ہے تو آپ اس کا ویٹ کریں اپنی فوٹیلیٹی کٹ کو یوز کر کے ویسٹ نہ کریں پھر آپ کو یہ انکوائر رہتی ہے پروڈرم یہ آپ کا کوئشن ہوتا ہے کہ ہم نے تو یوز کی ون منتھ ون منتھ ہمیں کنسیب نہیں ہوا آپ خود سے مستیک کرتے ہیں اسی لئے آپ کو اس کے کوئی بینیفیٹ زیادہ نظر نہیں آتے ہیں تو آپ اس کو فرسٹ ڈیز یا سیکنڈ ڈیز یوز کرنا ہے ان کو اگر آپ سٹارٹ کرا دیں گے تو ان کی پروڈرم جلدی سے سولف ہو جائے گی اتنے آپ کی بوڈی میں ہوولیشن سٹارٹ ہوگا اور ایک اچھا سا ایک رپچر ہوگا آپ کی بوڈی میں اتنے آپ کی ہزبینڈ کی پروڈرم سولف ہوگی تو آپ جلدی ہی ون سے ٹو منتھ میں کنزیپ کر پائیں گے تو میرا یہی کہنا ہے اس طرح اپنی فورٹیلیٹی کٹ کو یوز کریں اور جو پروڈیکٹ آپ کے مینشن پیپر میں مینشن ہے اس کو آپ اسی طرح سے یوز کریں اور جو بھی آپ کو پڑھنا ایم وغیرہ یوگا وغیرہ فورٹیلیٹی مساج وغیرہ دی گئی آپ ان کو continue فولو کریں سب چیز اور شددت اور دعاو کے ساتھ میں اس کو فولو کریں تو آپ کو 100% اس کا ریسلٹ دیکھنے کے لئے ملے گا اور یہی کہنا چاہوں گی آپ کو میں کہ آپ پوری دعاو اور خوف کے ساتھ میں اس کو فورٹیلیٹی کٹ کو یوز کریں تاکہ آپ کو اچھی ریسلٹ دیکھنے کے لئے ملے تو یہی میری آپ سے ریکویسٹ تھی یہی سب سے بڑی مستیک تھی جو آپ تک اپنی کٹ میں کر رہے تھے اور جو پروڈیکٹ آپ کے مینشن پیپر میں مینشن نہیں ہے ان کے ٹائم آپ خود سے سیٹ کر لیں جس ٹائم بھی آپ کو لگتا ہے کہ ایک سے دو گھنٹے آپ کو کوئی میڈیسن نہیں لینی تو دوران آپ میڈیسن کو سیٹ کریں اور continue اسی ٹائم پر ریگولر آپ اس کو یوز کریں اور اپنے پروڈیکٹ کی ایک ٹائم بنا کر رکھیں جس آپ کو مورننگ میں جو دیا گیا ہے دیلی مورننگ میں ہی پروڈیکٹ کو یوز کرنا ہے اس سے آپ کو بہت اچھے بینیفیٹ ملیں گے ٹائم ٹائم اگر آپ ٹائم بلکل بھی خراب نہ کریں ٹائم کو سیٹ کر کر رکھیں ٹائم 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 کو لیں اور دعا کے ساتھ میں اچھے سی اپنے ٹریٹومیٹ کو فولو کریں گے تو یوز کر رہے ہیں تو ہمیں conceive نہیں ہوا تو second month use کر نہیں ہوا تو پھر ہم کیا کریں گے آپ hope اور امید کے دعاو کے ساتھ میں فولو کریں تو definitely آپ کو two سے one سے two month میں conceive ہو جائے گا چلی تو اس ہن علیجیول ویڈیو کیلئے جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا بلکل نہ بھولے ویڈیو تھوڑا سب اچھا لگتا ہے آپ کو تو آپ ویڈیو کو لائک ضرور کریں کمنٹ کریں شیئر کریں اور کمنٹ کر کے مجھے بتائیں کہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا چلی ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ اپنا دھیان رکھیں